فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور عمران خان بھی آپ سب لوگ فوج کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے رکھتے ہیں اور کبھی کوئی ایسی زیادتی نہیں کی ایسی کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی پھر یہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا گیا دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ یہ ڈسکرمنیشنز نہیں تھیں حالانکہ سب لوگوں کو پتا تھا اور بعد میں کافی لوگوں نے وہ ریزولوشنز بھی لے کر آئے جو میں نے ٹیبل کیے تھے جب میں میمبر نیشنل اسمیلی تھی اور خان سب کے بھی بہت سے بیانات لے کر آئے آخری بیان خان سب کا یہ تھا کہ یہ فوج بھی میری ہے یہ ملک بھی میرا ہے لیکن ہر چیز کو ٹویسٹ کیا گیا بیسیکلی ایک پارٹی کو دیوار سے لگانا تھا وہ لگایا گیا اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا اور جیسے آپ کو لگتے کہ خواتین جو ہے نا اور تب سے آسان ٹارگٹ ہو تو مجھے یہ لگتے کہ جب یہ کیا گیا تو 54% خواتین کو یہ کہا گیا کہ خبردار آپ گھر سے نہیں نکل سکتی اگر آپ نکلیں گے تو آپ کے ساتھ گوئی ہوگا آپ کے گھروں پر حملے دیوں گے آپ کو گھروں سے گھتیٹا بھی جائے گا سب کچھ ہوگا یہی ایک چیز تھی جو ہمیں یہ بتاتی تھی کہ نہیں ہم نے خواتین کو ایک ہی پیغام دینے کہ خواتین کمزور نہیں ہیں خواتین حق سچ کے ساتھ ڈٹ سکتے ہیں جتنی مرضی صحبتیں ہو جائیں جتنی مرضی ہم پر تکلیفیں ہو جائیں ایک ہی بات ہوتی تھی آپ دیکھتے تھے ہم ہستے مسکراتے آتے تھے ہستے مسکراتے جاتے تھے اور وہی زیادہ تکلیف دیتا کہ یہ ہست کیسے سکتی ہے یہی تو مسئلہ ہے اگر آپ ہستے مسکراتے باہر نہ آتے آپ ویل شیئر پہ چلے جاتے آپ بیماری کا بہانہ کرتے آپ کے پلیٹرز گرتے آپ اس طرح کے آپ کے کپڑے میلے ہونے چاہیے تھے آپ مسکین بن جاتے تو پھر آپ کی رہائی جلدی ہو جاتی آپ بھی تو سسٹم کو وہ کرتے رہے ہیں ٹانٹ کرتے رہے ہیں نا آپ بھی تو سار بھائی یہ نہ کہیں کہ ہم ٹانٹ کرتے رہے ہیں ہم بیسیکلی یہ بتاتے رہے ہیں کہ خواتین کھڑی ہو سکتی ہیں خواتین اس طرح سے نہیں ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں میرے پہ کوئی رائے مسلط نہیں کر سکتا یہ ملک میرا ہے میری مرضی ہے میں اس ملک کی مالک ہوں میں نے جب اس سیاست کو جوئن کیا تھا تو میرے بیک آف مائن کوئی چیز نہیں تھی میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جو بزنس فیملی ہے مطلب مجھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ مجھے کوئی گھر میں آستائش نہیں تھی بٹ ہم نے ایک ہی بات سوچی تھی ہم نے اپنے ملک کی ایک پسے ہوئے طبقے کے لیے کام کرنا ہے تو جب یہ سارا کچھ ہوا یہ تو تھا ہی نہیں یہ تو ہماری آپشن ہی نہیں تھی اور دیکھیں اعتراض کس چیز پر تھا اعتراض یہ تھا خان صاحب کے نعرے کیوں لگا دیئے اعتراض کس چیز پر تھا وہ یہ آپ نے بتایا ہے جی اچھے سے اچھے کپڑے کہاں سے آ جاتے ہیں ان کے پاس تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو میں اپنی پاکستانی خواتین کو پیغام دینا چاہتی تھی اپنی ماں بینوں بیٹیوں کو بتانا چاہتی تھی اگر ہم جینوں میں رہ کر الیکشن لڑ سکتے ہیں اس وقت میں جب بترین فستائیت اس ملک میں تھی ہمارے نومینیشنز پیپر جو ہے وہ کھینچے جا رہے تھے ہمارے لائرز کو ہماری فیملیز کو حراسہ کیا جا رہا تھا میرا لائر پکڑ دیا گیا مطلب ہمارے پیپرز آپ کو بتے ہم جیل میں تھے کتنی مشکل تھی ہمیں کوٹ آرڈرز لے کر اپنے پیپرز سائن کرانا پڑتا تھا آپ سوچیں کہ اس وقت جب لوگ پیپرز نہیں جمع کر آ رہے تھے ہم نے نہ صرف الیکشن لڑے ہم نے صرف اتنا کہا ہار جیت میٹر نہیں کرتی کھڑا ہونا میٹر کرتے ہیں اور یہی ایک چیز ہے جو ہمیں اس چیز پر کرتی رہے کہ نہیں سسٹم کو ایک دفعہ یہ بتانے کہ ہم کھڑے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی بات آنر کرن چاہیے کہ اگر ہم ایک لیڈر کے ساتھ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم کھڑے ہیں پھر ہم پر کسی کی کوئی رائے اپنی مسلط نہیں کر سکتا اور ہم یہی پوری پاکستانی قوم کو بتانا چاہتے ہیں آپ نے آٹھ سابری کو جو کیا وہ بہت بڑا تھا وہ اس ملک میں خاموش انقلاب تھا اب آپ نے آگے بڑھنا ہے آپ نے آگے نکل کر اپنے حقوق مانگنے ہیں یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جس جس دلدل میں دھنس رہی ہے نا یہ دھنستی جائے گی یہ ملک صرف عمران خان کا نہیں ہے یہ ملک صرف میرا نہیں ہے یہ یہ پچیس کروں پاکستانیوں کا ہے ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اب یہ بتائیں کہ سلسلہ شروع کرتے ہیں آہ آپ کو اریسٹ کیا گیا کیوں اریسٹ کیا گیا آپ نو مئی کو کہاں تھیں اور آپ نے کیا ایسا کام کیا صاحب بھائی میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میرے لیڈر کو اب ڈک کیا گیا اس کو کالر سے کھینچا گیا میں ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنے گئی کی اور میرا نہیں خال کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا ہے اور اگر آپ دیکھیں بھی تو مطلب پکچرز ہیں میں ہو گئی ایون اجازت چوہدری صاحب اس وقت جیل کے اندر ہے عمر چھینبا تھا ہم سب سامنے اشارے پر جا کر بیٹھ گئے تھے اور جب تک تو ہم پہنچے ہیں وہاں سارا اپیسوڈ ہو چکا تھا اور مطلب مجھے جب اب ڈک کیا گیا تو میرے فون مطلب آئی آئی وز دا ون کے اس سے پہلے یہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ خواتین پر اس طرح سے ہارٹ ڈالا جائے گا خواتین کو اس طرح سے گھروں سے گھسیٹا جائے گا ایک سٹنگ پارلیمنٹیرین کو مطلب میں تو صرف اتنا پوچھوں گی یہاں پر پارلیمنٹ کی توقیر کی بہت بات کی جاتی ہے تو کیا پارلیمنٹیرین کی چھوڑ دیں چلیں مجھے پارلیمنٹیرین بھی چھویں میں ایک خاتون کی بھی کوئی توقیر نہیں ہے اس کی بھی کوئی عزت نہیں ہے کہ اس کے بچیوں کے سر پر آپ گنس رکھیں اس کے سر پر آپ گنس رکھیں اس کے پورے گھر کو آپ توڑیں اور اس کے بعد مطلب میں میں یہ نہیں مجھے اس وقت اپنے لیے کوئی ہمدردی لینے کے لیے میں یہ نہیں بتا رہی لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ آنکھوں پہ کالی پٹی مو پہ کالا کپڑا آت میں ہتگڑی کون تھی میں اور میں نے کون سا ایسا کام کیا تھا اور میں کون سی کسی چیز میں مطلب میں وہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ ہم کیا ہماری نسلوں میں بھی کسی نے کوٹ کا چہریاں تھانے عدالتیں نہیں دیکھی تھیں اور جیلوں کے تصور نہیں تھے ہماری پاملیز میں ہم لوگوں نے جو چیز ٹولریٹ کی ہے اور صرف ایک چیز کے لیے کی ہے کہ نہیں استفاہ کھڑے ہونا ہے جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے اور اللہ رب العزت نے رکھا ہمارا اللہ رب العزت نے ہمیں عزت دی استقامت اور ثابت قدمی سے لے کر آئے لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کیا کونسٹیٹوشن آف پاکستان مجھے کہیں پروٹیسٹ کرنے کی پور امن پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ساڑھے آٹھ ماہ کے بعد جب مجھے بیل ملتی ہے تو میری بیل کے اگر کوئی پیپرز اٹھا کر دیکھے تو وہاں پر جسٹس آلیا نیلم فرماتی ہیں کہ جی ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا ان سے براندگی بھی نہیں ہوئی یہ کہیں اندر بھی نہیں گئی یہ کسی چلاو گہراؤ کا حصہ بھی نہیں تھی اس کے باوجود اور ایون کہ میں کوئی نعرے بات ہی بھی نہیں کر رہی تھی اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے ساتھ جتنے لوگ تھے میں ان کو اس نعرے سے بھی روک رہی تھی کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں ٹی وی پر بیٹھنی ہوں اور ٹی وی پر بیٹھ کر جب میں مریم نواز پر یہ کومنٹ کرتی ہوں کہ مریم نواز کے جلسوں میں یہ نعرے لگتے ہیں ہماری فوج کے خلاف نعرے لگتے ہیں اور وہ نعرے لگواتی ہیں تو میں کیسے ٹولریٹ کرتی کہ میری موجودی میں وہ نعرے لگ رہے ہیں اور کل کو میں یہ بات کسی اور کے لیے کروں یہی میں بتانا چاہتی ہوں اگر کسی کو پروف چاہیے تو وہ آلیا نیلم کا پورا دیکھیں کہ جس میں انویسٹیگیشن آفسر نے لکھا ہے لیکن اس کے بعد شہر در شہر جیل در جیل ہر مقدمہ ہم نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور میں آج بھی کر رہی ہوں یہی میں بتانا چاہتی ہوں آج بھی صبح میں سرگودہ ہوتی ہوں دوپہر میں میں فیصل آباد ہوتی ہوں رات میں میں لاہور ہوتی ہوں گھر میرا کل رات کو بھی ریڈ ہوا ہے مطلب ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایسا کون سا قصور اس ملک میں میں نکلتیا ہے جس کی یہ سزا بھی جاری ہے میری بیٹی کا نام زمنی میں ڈالا ہے میرے ہزبن کا نام زمنی میں ڈالا ہے یہ مطلب کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اور ہم تو سیاست نہیں کر رہے ہم تو قوم کی خدمت کرنے نکلے جس طرح کی پولٹیکل وکتمائزیشن ہو رہی ہے ہمارے لوگ ملٹری کسٹڈی میں عام پاکستانی ہمارے لیڈران جیلوں میں ہمارا لیڈر سختیاں برداشت کر رہے پارٹی کو آپ لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے یہ نہیں ہوتا یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا یہ جو کیا انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اس ریجیم کا کہ کیا ہے ان کے دماغ میں کیا خناس ہے میں صرف اتنا کہوں گی کہ نفرت میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے اپنی انا میں اتنا آگے نہیں مرڈنا چاہیے کیونکہ یہ ملک کا نقصان ہے میری تکلیف بہت چھوٹی رہ جاتی ہے جب میں خاند صاحب کو دیکھتی ہوں جب میں ان کی وائف کو دیکھتی ہوں جب میں اپنے کارکنان کو دیکھتی ہوں ملٹری کسٹڈی میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں سابر بھائی اب اس ملک کو آگے بڑھنا ہے یہ نفرت کی چیزیں ختم ہونی چاہیے ہم کچھ نہیں کہیں گے خاند صاحب کا مطلب میں بتانا آگے آپ کو چاہوں گی کہ خاند صاحب کے مائن کی کیا چیزیں یہ بتائیے کہ مطلب بتائیے ان لوگوں کو یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم بہت آگے آ چکے ہیں ہم اپنے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں ہم نہ غدار ہیں نہ دہشت گرد ہیں ہم پہتے نہیں لگا کرنا یہی مسئلہ ہے آپ تو یہ میرے خلاف بھی یعنی کہ میرے خلاف بھی جو مقدمہ ہے میرے خلاف ڈاکٹر محید کے خلاف ہم نے بھی نو مئی میں نو مئی میں نے یورپ میں بیٹھ کے اور ڈاکٹر محید نے امریکہ میں بیٹھ کے کیا آپ تصور نہیں کرتا یہی اصل دکھ یہی ہے کہ ان کو ہوا کیا آپ کے ساتھ کتنی خواتین تھیں جیل میں میں آپ کو بتاؤں کہ بہت خواتین تھی میں ہر خاتون کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کیونکہ جو خواتین ہیں نا ان کے لیے گھر سے باہر رہنا چلیں ہماری فیملیز تو بہت سپورٹیب تھیں لیکن کچھ کی فیملیز اتنا بڑا دل گردہ نہیں رکھیں کہ ان کا جیل میں رہنا برداشت کریں ان کی یہ چیزیں برداشت کریں تو میں ہر خاتون کو میکسیمم ہنڈرڈ تک خواتین آئی میں ہر خاتون کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جس نے ایک دن کی جیل کاٹی جس نے ایک مہینے کی کاٹی یا جس نے دس مہینے کی کاٹی ہر خاتون کی قربانی ہے اور ہر خاتون نے وہ کیا ہے اس پارٹی کے لیے دیکھیں آج پیٹی آئی اگر کھڑی ہے نا تو وہ امران خان پہ کھڑی ہے ان خواتین پہ کھڑی ہے ان کارکنین پہ کھڑی ہے جنہوں نے اس پارٹی کے ساتھ سختیاں جھیلی لیکن انہوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا آج ہمارے سوشل میڈیا کے ان بارئیرز پر کھڑی ہے جنہیں بہت کچھ کہا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں ایک دفعہ مطلب مزید کی باتیں شیئر کرتے ہیں اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ کہا گیا کہ یہ پہلا لوگوں نے حصہ سنا ہوئے کہ وہ جب کہا تو ہمیں اپنے لیڈر پر بہت بھروسہ تھا کہ خان کسی سے ڈیل نہیں کرے گا تو کہا یہ گیا کہ پی ٹی آئی تو مائنس ہوگی اور خان بھی مائنس ہوگا تو آپ جیل میں کیوں تو ہم نے کہا ہم جیل میں بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ خان مائنس ہوگی پھر کہا گیا کہ پارٹی تو آپ کی ساری لیڈرشپ چھوڑ گئی ہے اور پارٹی تو ختم ہو جائے گی لیڈر سے پارٹی ہوتی ہے تو میں نے کہا میرا لیڈر کہ نہ پلیٹلٹ گئی ہے نہ میرے لیڈر نے ڈیل کی ہے میرا لیڈر جیل میں ہے ہمارے کارپنان جیل میں ہے وہ سختیاں برداشت کریں ان کی نوکریاں جا رہی ہیں ان کے گھر کاروبار فیملیز تباو میں ہیں تو پارٹی دو لوگوں پر ہوتی ہے جس پارٹی کو یہ کہا گیا نا یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے یہ دو دن بھی نہیں گزاریں گے خان سب کے بارے میں کہا گیا یہ کیسے گزاریں گے تو آپ دیکھ لیں سال تو ہونے لگا ہے بشرا بی بی کو سات مہینے ہونے لگے ہیں شاہ محمود قریشی کو دیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین کو دیکھ لیں عمر شیمہ صاحب کو محمود و رشید ہمارے لوگ کومیٹیڈ ہیں آج بھی سابر بھائی ہمارے ساتھ کڑے ہیں لوگ ہم سے پہلا سوال پتے کیا کرتے ہیں خان کی رہائی ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے آپ تحریک چنائیں ہم آپ کے ساتھ کڑے میں بتا رہی ہوں پبک سینٹیمنٹ کو سمجھیں یہ وہ لعوہ اُبل رہا ہے یہ لعوہ تو شاید ان کو اس وقت پتا چلے گا جب میں لعوہ پھٹے گا کیونکہ مجھے ہے آئیڈیا ایک بینگا ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ پر امن طریقے سے ہو آپ دیکھیں میں بہت اس معاملے میں کو نہیں کروں گی بیٹھنا تو پڑے گا اور خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اگر ملک کی فکر ہے اگر عوام کی فکر ہے دیکھیں جنگوں میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں بیٹھیں اس ملک کا سوچیں اس کو رہا کریں رہائی کے بغیر خان کی کوئی گزارہ نہیں آپ کو میں جیل کی زندگی کو میں اس لیے تھوڑا سا فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بھی پتا چلے اور پاکستان کے اشرافیہ کو بھی پتا چلے کہ انسان جب سچا ہو تو پھر وہ ٹوٹ نہیں سکتا آپ کو کن کن طریقوں سے تنگ کیا گیا جیل میں میرے سب سے جو مشکل کا ٹائم تھا وہ شروعوں کے مہینے اور جب جب بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہوتا پہلی جب یہ آئی ڈی پریڈ کا ٹائم تھا میں نے ایک ایک جوڑا پہنتے تھے دوپہر جب زہر ہوتی تھی تو ہم اسی کو دھوتے تھے اسی کو سکاتے تھے یا نہیں سکاتے تھے شاور لے کر وہی گیلہ پہن کر ہم نماز ادا کر لیتے تھے سو وہ بھی ٹائم گزر گیا کیا پرک پڑا